آپ نے شیلول خاص اور شیلول ٹرائب کو کیا پراہ مکتا دی ہے یہ دس فروری دوہجار اکیس کی چٹھی ہے دس فروری دوہجار اکیس کی جس میں بھارت سرکار نے آگرہ کیا کلزومر افیرس منسٹری کے اور سے کرپیا کر کے بتائیں کی ڈائریکشن انڈر سیکشن تھرٹی ایٹ اس میں بھارت سرکار ان کو نردیش دے سکتی ہے of the national food security act 2030 for maintaining data of SCST beneficiary ڈلی میں ٹھیک ہے سنیے آدھے جیو جواب سنیے جواب ہے ڈلی پردیش کا not available not available not available کیا مطلب ہے اس کا بھائی ڈلی میں آپ کے پاس یہ بھی ڈاٹا نہیں ہے کہ کتنے ہمارے ڈلیت سماج کے کتنے ہمارے بنواسی سماج کے بندوں ہیں یہاں پر اور ان کو آپ راشن کارڈ میں کتنا سعیو کر رہے ہیں کیا مطلب ہے اس کا ڈلی سرکار کیسے چل رہی ہے ہم باٹی کے اور سے اس کا جواب جاننا چاہتے ہیں تو نہ تو آپ technology سے authentication کرائیں گے چار لاکھ کا جہاں گھپلا پکڑا گیا تو پھر آپ اس کو روک دیں گے بھارت سرکار کے نردیش کو نہیں مانیں گے اور آپ STSE کی بھی چنتہ نہیں کرتے ہیں پرواسی مجدوروں کی بھی چنتہ نہیں کرتے ہیں اور ڈلی کے گریبوں کی پاترتہ کی بھی چنتہ نہیں کرتے ہیں تو ایک کہاوت ہے نا آپ کا چال چلن کیسا ہے تب نہ آگے آپ کچھ کام کریں گے تو میں پوچھوں گا کہ جریوال جی میں نے آپ سے کرموود آپ کا چال چلن رکھا ہے تو اگر یہ آپ کا چال چلن ہے تو کس آدھار پر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم گھر گھر ان آج پہنچائیں گے یہ ہم سوال اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ کانون توڑنا چاہتے ہیں آپ ڈلی کے گریب جنتہ کی آنکھوں میں دھول جھکنا چاہتے ہیں اور کھرید کی بھارت سرکار نے پیسہ خرچہ کیا بھارت سرکار نے کانون کے مطابق راشن کے مادیم سے اس کو بھیجنا ہے تو کجریوال جی اگر آپ کو اتنی ہی روچی ہے تو آپ اپنا ایک الگ اسکیم بنا کر آئیے بھارت سرکار کے پاس ہم سستے میں ان آج آپ کو دینے کی کوشش کریں گے اور یہ ایسی بات نہیں ہے یہ دیکھئے بھارت سرکار کی اور سے ان کو تین سال میں اتنی چٹھیاں لکھی گئی ہیں اس لئے میں صرف دکھا رہا ہوں آپ کا بستار سے بتا نہیں رہا ہوں تو اپنا اسکیم آپ دے دیجئے کہ بھائی ہم پردان منتری گرامین ان یوجنا کے انترکت جو انا جاتا ہے اس کو ہم نہیں چھویں گے الگ سے ہمارا خردہ بہت بڑا ہے ہم خرچہ کریں گے اس کے لئے ہماری یہ یوجنا ہے آپ اوکے کر دیجئے تو یہ ہیں بڑے سوال اور اس کا ایک پولٹیکل نسکرچ کیا ہے کوئی بھی وشہ لوگ بھارت سرکار کام نہیں کرنے دیتی اور جو میں نے شروع کیا تھا محلہ کلینک پر کتنا ویگیاپن خرچہ ہوا کچھ حساب پوچھا ہے آپ نے کہاں گیا محلہ کلینک گریب آدمی پریشان تھا آکسیجن بھارت سرکار نہیں دیتی بعد میں سچائی سامنے ہی آکسیجن کا آڈٹ کرائیے دوائی کا وہی حال ہوا میں نے وستار سے آپ کو بتایا تو ہر کام بھارت سرکار ہم کچھ نہیں کریں گے ہم ٹی وی میں صرف بیان دیں گے یہ ہیں بڑے سوال اس لئے مجھے لگا کہ آج یہ سارے وشہ قانون فیکٹ کے مطابق میں آپ سبوں کے سامنے بقائدے وشتار سے رکھ دوں تاکہ آج یہ سچائی سامنے آنی چاہیے یہ سچائی آنی بہت ضروری ہے ہم پھر ونمتہ سے آگرہ کرنا چاہتے ہیں دلی کی جنتا ان کی پیڑا ہمارے دل میں ہے کے اندر سرکار اور ہماری پردیش کی راشتی اور پردیش کی جنبھاتی جنتا پارٹی کے دل میں ہے ان کی ان کی پیڑا کا سمدھان نکلے یہ ہم اور آج ہم بھیج رہے ہیں ہم دلی میں کافی بڑی سنکھیا میں میں آپ کو بتا دوں بھارت سرکار سینتیس ہجار پانسو تیہتر ٹن ان آج دلی کے تیہتر لاکھ لوگوں کو ہر مہینے بھیجتی ہے پھر ریپیٹ کر رہا ہوں سینتیس ہجار پانسو تیہتر ٹن ان آج دلی کے تیہتر لاکھ لوگوں کو ہر مہینے بھیجتی ہے جس کی سبسیڈی ہے ایک ہجار ایک سو تیرسٹ روپے ایک ہجار ایک سو تیرسٹ جو نیشنل فوڈ سیکرورٹی ایکٹ کے انتقاد ہم بھیجتے ہیں تو دلی کا ہیتھ ہمارا ہے وہ چلے گا لیکن سوال ہے کہ یہ جو نئی کہانی رچی جا رہی ہے یہ دکھاوے کے لیے ہے اور اس سکیم کو پرموٹ کرنے کے لیے اور یہ میں انتیم بات کہتے ہیں اپنی بات سماعت کروں گا حساب کہاں سے رکھو گے بھائی اناج تو آپ کے پاس ہے نہیں آپ نے اناج کی کوئی اوجنا لائی نہیں بھارت سرکار جو دیتی ہے اسی کو آپ لیبل لگا ہم کو لیبل سے چنتہ نہیں ہے موڈی جی کا لیبل ہو یا کجریوال کا لیبل ہو ہمیں ایمانداری کی چنتہ ہے ہمیں پرامانکتہ کی چنتہ ہے ہمیں گریبوں کے پاس اناج پہنچے تو آپ کہاں سے اٹھاؤ گے کیسے پہنچاؤ گے بھائی تو جیسے راشن مافیا نے چار لاکھ فیک راشن کارڈ کے پکڑے جانے کے بعد ان کی آپ کے اوپر پکڑ اتنی آپ کی سرکار کے اوپر کہ اس کارکرم کو اس تھگت کرا دیا جو پورے دیش میں چل رہا ہے تو اس میں گھر پلا نہیں ہو اسے کارن کیا ہے یہ ہے بڑے سوا اس لئے مطروں انت میں مجھے پارٹی کی اور سے کچھ سوال پوچھنے ہیں اور جسے میں کنکلوڈ کروں گا پھر آپ مجھ سے پرشن پوچھ سکتے ہیں کیجی ریوال جی آپ بتائیں کہ ون نیشن ون راشن کارڈ آپ نے دلی میں لاغو کیوں نہیں کیا اگر بھارت کے چونتیس راج لاغو کر سکتے ہیں تو آپ کو کیا پریشانی ہے اگر دیش کے اٹھائیس کروڑ پورٹیول ٹرانزیکشن ہو سکتے ہیں اس پر تو دلی میں جو پرواسی مجدور ہیں گریب ہیں ان کے ہیتوں کی آپ کیوں ان دیکھی کر رہے ہیں یہ پہلا سوال ہے دوسرا سوال آپ اپنے راشن کی دکانوں پر ای پاس مشین سے آثنٹیکیشن کب شروع کریں گے جو دوہجار اٹھارہ کے اپریل میں آپ نے سماپ کیا ابھی تک سماپ کر رکھا ہے اور تیسرا کہ جریوال جی اگر آپ نے ہمت ہے تو اپنا نیا پرستاؤ بھارت سرکار کو بھیجیے کہ جو بھارت سرکار کی اس قانون کے انترگت پراؤدھان ہے اس کا ہم اُلنگن نہیں کریں گے فورٹ سیکرورٹی ایکٹ کا ہمارا یہ پرستاؤ ہے بھارت سرکار کھولے منسز پر وچار کرے گی اور انتیم بات کہ جریوال جی آپ کے دلی میں کتنے ہمارے دلیت پروار کے بندھوں کو راشن کا لاب ملتا ہے آپ کو اس کا ڈاٹا بھی نہیں ہے کیا چنتہ کرتے ہیں آپ یہ چار پانچ سوال تھے تو مجھے لئے آپ کو بستار سے رکھ دوں بہت بہت دھنیوار پہلے میں اس پر اس پر میں اتر لوں گا سوال لوں گا is there any question on this اسی سندر میں لکھا ڈیجٹائزیشن سے چیزیں پرامارک ہوتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں ڈیریکٹ بینفٹ ٹرانسفر میں ڈیش کے دس کروڑ کسانوں کو اب تا ہم ایک لاکھ کروڑ بھیج چکے ہیں سیدھا ان کے بینک اکاؤنٹ میں یہ سیدھی سے بات ہے میرے شب بہت تھے اپنا پرستاؤ بھیجیں ابھی نہیں کوئی پرستاؤ نہیں آیا تو آپ کی کیا یوجنہ ہے یہ آپ بتائیں گے یا بھارت سرکار سے جو آپ کو ایک ہجار ایک سو ترسٹھ کروڑ کا اناج ہر مہینے جاتا ہے اسی پر کھیل کھیلیں گے تو اس پر کھیل کھیلیں گے تو یہ قانون راستے میں ہے جس قانون کے بارے میں آپ کو میں نے بستار سے بتایا یہ فوڈ سیکیورٹی ایکٹ تو کیا ہم اس کے پرستانہ کو لنگن کریں گے اور دوسری بات کہ اگر آپ اس اناج کو راشن دکان سے باہر لے جائیں گے تو اس کی پرامانکتہ اس کی پاردرشتہ اور اس کی جوابداری کیا ہوگی یہ سوال ہے کوئی لٹکا نہیں رہے گا بھارت سرکار ہر مہینے ڈلی کے تیہتر لاکھ لوگوں کو ایک ہجار ایک سو ترسٹھ کروڑ روپے کا اناج لگ بھگ تیہتیس ہجار پانسو تیہتر تن بھیجتی رہے گی ان کو تو ابھی مل رہا ہے نا تو ابھی مل رہا ہے ہاں ایک منٹ اور ہمیں خبر ملی ہے کہ ڈلی میں کافی جگہ پاس مشین لگا ہیا لگنے کی پرکریا جاری ہے تو اس کو شروع کریے نا کیوں نہیں شروع کرتے ہیں تو یہ سوال میری بجائے آدیش جی اور بدل جی اٹھا رہے ہیں نا دیکھیں آپ ایک بات سمجھ لیجئے ساشن کے نیموں کے انسار ہمارا کام بھارہ سرکار سے بھیجنا ہے اس کو باتنا اس کا ویجلنس کرنا اس کا اوڈٹ کرنا ہے کہ جی ریوال جی کا کام ہے ان کی سرکار کا کام ہے اور کوئی سوال اس پر ایک منٹ ہاں اور کچھ اچھا ٹھیک ہے that means ڈلی is not important چلیے ہاں اور کوئی سوال اس پر اب I am not supposed to comment upon speculative stories that's all جو موجودہ پانون ہے ایک بات پھر کہوں گا اس یوجنہ کے انترگت ان سرکشہ یوجنہ کے انترگت راشن شاپ اس کا کیندر ہے کیونکہ ہر محلے میں ہے یہ راشن کی جوابداری کس کے ہاں گیا کس کو ملا اس کا authentication ہے کہ وہ پورا سسٹم ہے یہ اس کا ہے میرے ایک منٹ اور اس پر کوئی سوال نہیں چلی بولی صاحب دیکھئے مجھے اس پر دو باتیں کہنی ہیں انتراشتی بازار میں جو کروڈ آئل اور باقی کی قیمت ہے وہ تو صاحب جانتے ہیں کتنی بار پیٹرول کا دام کم ہوا ہے جب انتراشتی بازار میں ہوا پر ڈیزل کا دام بھی کم ہوا ہے وہ بھی درجنوں بار ہوا ہے پچھلے چار پانچ چھے ورشوں میں لیکن تھوڑا مجھے کانگریس پارٹی سے ایک سوال پوچھنا ہے کی ویٹ راجستان میں ہائیست ہے میں آکڑا دینا چاہتا ہوں راجستان میں ڈیزل پر ویٹ ہے چھابیس پرسنٹ سس کو نکال دیجئے بغل میں گجرات میں ہے ٹوئنٹی پوائنٹ ٹو پرسنٹ پیٹرول پر راجستان میں ویٹ ہے چھتیس پرسنٹ اگر آپ سے اس کو نکال دیجئے ہریانہ میں ویٹ پیٹرول پر ہے سولہ پوائنٹ سکس فور جلو پرسنٹ اب مہاراشتر پنجاب یہ سب کے ڈیٹریلز میرے پاس ہیں تو جو مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں تو انتراراشتیک روٹ پوائنٹ تو اپنی جگہ ہے تھوڑا اپنے پردیشوں سے ویٹ کو تو کم کروا دیں تو رہا تو ملے گی نا بھائی سیری سی بات ہے یہ اچھا ہوتا بھارت میں خوب کچھا تیل نکلتا اس کے ہماری کوشش ہے تو جب دنیا کچھے تیل کے ریٹ پر ڈیپینڈ کرتی ہے تو ہر پردیش کو اپنے لوگوں کی چنتہ کے انسار اس کا دھیان رکھنا چاہیے اور ایک بات مجھے آدھ آ گئی امیتایب جی آپ نے سوال پوچھا ہے تو آج فلاوس کا اتر دینے کی اکشہ ہے چیدامرم صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ تھا جب وہ ویت منتری تھے یاد ہے نا وہ ہم لوگ بہت ٹیپنی کرتے ہیں کہ جب بیس روپے میں آئیسکریم کھا سکتے ہو تو پیٹرول بڑھا ہوا دام کرنے دے سکتے ہو یاد ہے نا دیکھو ان کا سٹیٹمنٹ میرے پاس اور ٹائم سر بندیا میں اور کیا کیا سٹیٹمنٹ تھے تو پجھے لگتا ہے کہ اس کے بارے میں تھوڑی سمیدن شیلتا ضروری ہے نا دیکھوڑی سمیدن نا دیکھوڑی سمیدن